اسلام علیکم مزارہ ریسپی کے ساتھ مرسیس خالد میں آج آپ کے لئے لائی ہوں نمکین ریسپی ریسپی بہت ہی مزے سے بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے یہ چائے کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ مہمانوں کو بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی آج کی ریسپی بنیں گی بہت ہی مزے کی بنیں گی تو آپ اگر میرے چیلنج پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیل ایک امپریس کیجئے گا اور چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف سب سے پہلے جو ہے ہم لیں گے میدہ اور یہ ڈیٹ کپ میدہ تقریب ہونا آپ نے لے لینا ہے اور اس کے بعد نمک جو ہے آپ نے تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایٹ کیجئے گا کہ آپ نمک زیادہ کھا دیں یا کم اپنی مرضی سے ڈالیے گا اور اس کے بعد گھیج ہوئے آپ نے ٹیٹ چمچ گئی آپ نے شامل کرنا ہے تو یاد رکھئے گا اوئل آپ نے نہیں ڈالنا ہے گئی ڈالنا ہے تو گئی سے جو ہے بہت ہی ماری ریسپی جو ہے خستہ بنے گی اس طرح سے پہلے گئی آپ نے ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لیں ایسے 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 بہت اچھی ویڈیو بنے گی پوری ویڈیو دیکھیں بچے جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں ایسے ایسے اب یہ اچھے سے مکچ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ مٹھی بن چکی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یاد رکھیں کہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے کہ کافی سخت ڈو میں چاہیے ہوگی اس طرح سے آپ نے ایسے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے تیار کر لینے پہلے ایسے 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 جتنی اچھے آپ ڈو بنائیں گے تو اتنی اچھی ہماری ریس بھی تیار ہوگی اب یہ اس طریقے سے جب یہ ایسے تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر اس طریقے سے آپ نے اچھے سے گھوننا ہوگا جس طریقے سے ہم آٹا گھونتے ہیں اس طریقے سے ایسے یاد رکھئے گا کہ ڈو جو ہے آپ نے سخت کرنی ہے ڈیلی جو جو ہے آپ نے نہیں بنانی ہے پھر ہماری جو ریس بھی ہے وہ اچھی نہیں بنے گی اب جو یہ ڈو ہے یہ ہماری تیار ہے تو کم از کم جو ہے پندرہ منٹ جو ہے ہم اس کو ریس دیں گے اب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اٹھا لیں گے زیادہ ٹیونگ بھی نہیں رکھنا کہ نہیں چو یہ خمیرہ ہو جائے گا پھر خراب ماری جو ہے ریس بھی بنے گی اس کے بعد یہ کمپیڑا بنا لیں گے اس پر تھوڑا تھوڑا میدہ چھڑے کر اس طرقے سے ایسے پڑی سی ایک کم نروکی تیار کر لینی ہے ایسے ایک پتلی سی روٹی ہم نے تیار کر لیا ہے تو اس طرقے کی پہلے آپ نے روٹی تیار کر لینی ہے اور اس کے بعد جو اس کی ہم پٹیاں کاٹ لیں گے اور بلکل سیدھی پٹیاں کاٹ لیں گے پہلے یہ اس طرقے سے آپ نے چار سیدھیں آپ نے سیدھی کر لیں گے اس کی اس طرقے سے اور اس کے بعد آپ نے اس طرقے کی ایسے آپ نے پٹیاں کاٹ لیں گے اس طرقے سے ایسے ایسے اب جو ہے یہ ساری پٹیاں ہم نے اٹھا لیں گے ایک کک کر کے تو اس کو آپ نے اس طرقے کی شیئر دے کر سیدھے کر لینے پہلے ایسے اسی شیئر کی ہم پوری پٹیاں کاٹیں گے اس طرقے سے آپ نے پہلے سیدھا کر لینے ایسے اور آپ نے ایسے یہ ساری کے ساری آپ نے یہ پٹیاں سائس کی آپ نے پہلے ہی کٹنگ کر لینے پہلے یہ سیکھیں پوری کی پوری ہم نے پٹیاں کاٹ لیں ہیں تو پہلے تھوڑا سائس کی اوپر سرہ سمیدہ چھڑک لیں گے کہ آپ اس میں جڑنا جائیں اس طرقے سے اور آپ نے یہ تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر اس طرقے سے آپ نے یہ اس کی کٹنگ کر لینے اس طرقے سے ایسے 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 اس طرقے سے پہلے آپ نے لگ کر لینے ایسے اور پھر جو ہے ہم اس طرق سے اس کو پہلے فولڈ کریں گے اور یہ فولڈ کرنے کے پاس تھوڑا سا میدہ آپ نے جو ایک چھٹکی قریب گول لینے اور اس طرق سے پہلے آپ نے ایسے کر گئے اس کے کنارے بھی ایسے یہ میدہ لگا لینے تھوڑا سا اور پھر اس طرق سے ہم نے ایسے پٹیاں بلکل آپ نے اس کی سیدھی رکھنی ہے اس طرق سے اور آپ نے یہاں پہ ایک جوڑ دے دینا ہے اور یہ میدہ لگانے کے بعد آپ نے اس طرق کا ایک سرہ پکڑ کے اس طرق کا آپ نے ایسے اس طرق کا آپ نے اچھا سا بنا لیا نا یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد آپ نے یہ سنٹر میں سے اس کو ایسے شیپ دے دیں گے یہ صحیح ہے اب یہ مارا تیار ہے تو باقی بھی ہم اس طرق سے ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اور یہ دوسرا والا بھی ہم اس طرق سے کٹ کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں ایسے ایسے پہلے ہم نے یہ ایک سائیڈ پکڑنی ہوگی اور اس طرق سے ہم نے اس کو ایسے اور یہ ہم نے ایسے فولڈ کر لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرق سے اچھا سے جوڑ کر ایسے ہم نے ایسے دبا لینا ہے اور اس کے لچے جو ہیں آپ نے یہ لگ کر لینا ہے دیکھیں اس طرق سے سارے کی سارے ایسے یہ دیکھیں اور ایسے ہی پورے کے پورے ہم ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پورے ہم نے ریڈی کر لینا ہے یہ تو فرائی کرنے کے لیے یہ اب تیار ہے جو یہ گھی ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے تو بھی گرم ہو چکا ہے تو زیادہ آنچ ہی نہیں کھوریے گا چولے کی آیا ہم آنچ میں اس طرق سے پہلے ایک سائیڈ رکھنا ہوگا نا اور چلیئے دوسری سائیڈ اس طرق سے بہت اچھی یہ کرسپی جو ہے ہماری یہ رسپی تیار ہوگی تو یہ چائے کے ساتھ یہ ناشتے میں بہت اچھی لگتی ہے تو آپ یہ مہمانوں کو بھی دے سکتے ہیں چائے وغیرہ کے ساتھ بنا کے بہت ایک کرسپی بنیں گی اس طرق سے زیادہ آنچ نہیں کھوریے گا یہ کرسپی نہیں بنیں گی کام آج میں آپ نے اس طرق سے ایسے اس طرق سے آپ نے فرائی کر لینی ہے تو چمچ جو ہے جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے یہ لپڑی کا یہ سکیل کا یوز کیجئے گا تو گرم چمچ آپ نے کسی بھی گرم کھانے میں جو ہے پلاسٹو کا چمچ یوز نہیں کیجئے گا اس طرق سے آپ نے پکڑ کے اس طرق سے اٹھا لینا ہی دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ تیار ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اب اس طرق سے آپ نے پکڑ کے اس طرق سے اٹھا لینا ہی دیکھیں اور ایک اور بھی دکھاؤں گے کہ اس طرق سے فرائی کی ہے یہ دوبارہ دکھا دیتی ہوں اس طرق سے آپ نے چمٹے کی مدد سے آپ نے اس طرح پکڑ لینا ہے پہلے آپ نے یہ سائٹ اس طرق سے فرائی کر لینی ہے اور اس کے بعد فورا ہی پلٹ دینا ہے یہ دوسری سائٹ اس طرق سے بہت بھی پیاری یہ کرسپی جو ہے ہماری رسپی تیار ہو جائے گی اس طرق سے آپ نے اور ایک دفعہ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور پھر کم ارز کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ابھی تک اگر ہمیں لائک کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں ایسے اس طرق سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے اب یہ دوسرا بھی تیار ہے تو یہ بھی ہم اس طرق سے اٹھا لیں یہ ایسے بہت ہی کرسپی بنایا ہے بہت ہی مزے کا یہ نمکین جو ہے بہت ہی مزے بنتے ہیں ایسے اور سارے ہم اس طرق سے فرائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پورے ہم نے فرائی کر لی ہے تو پورے تیار چکے ہیں تو باقی بھی بچے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ جتنے بھی اس کے پیسس بچے ہوئے تھے تو یہ بھی میں نے فرائی کر لیں دیکھیں اس طرق سے آپ نے یہ بھی سارے فرائی کر لینے ہیں بہت ہی اچھی بن جائیں گے تو اس طرق سے آپ کی جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگی کوئی بھی چیز تو یہ دیکھیں یہ تو ہمارے بہت ہی اچھے بنے بہت ہی رسپی بنے یہ دیکھیں بہت ہی مزے یہ دیکھیں اور بہت ہی خستہ بنے تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شید کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمرز کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی موسیقی